بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میں آپ کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام آخری خطبہ حجت الویدہ جو ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو پوری توجہ سے سنیں اپنے سامنے رکھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اس کو ذریعہ بنائیں آپ نے فرمایا میں تمہیں حجت الویدہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی قدر کرنے کی تلامت کرنے کی سمجھنے کی اور سب سے بڑھ کر اللہ جی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پھر حجت الودا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ فرمائی یہ بھی بخاری شریع کی روایت ہے اور فرمایا جلد ہی تمہاری اپنے رب سے ملقات ہوگی اور وہ تم سے تمہارے عمال کے بارے میں پوچھے گا آگاہ رہوں آگاہ رہوں میرے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف نہ پلٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ اللہ اکبر گویا آپ فرما رہے ہیں کہ تمہیں دور جاہلیت سے نکالنے کے لیے میں نے بڑی میند کی ہے بڑے مقابلے کیے ہیں بڑی تکالیف اٹھائی ہیں کفر دلالت اور گمراہی کا دور تھا اس دور کے طرف کہیں واپس نہ چلے جانا اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہوگی دور جاہلیت کی اقدار میں سب سے مکروح قدر کی نشانی تھی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک دوسروں کی گردن مارنانا شروع کر دینا فرمایا کہ ایسا کرنا جاہلیت کے دور کے طرح پر جانا ہوگا اور اس امت پر اس قیفیت کو خدا بند کریم کے عذاب کا سبب بنے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہہ دو وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھی بھیجے تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی یا تمہیں مختلف فرقے کر کے ٹکرا دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے اللہ جللہ شانو ہمیں فرقہ والیت کی لانت سے بچائیں اتفاق و اتحاد اللہ نعمت عطا فرمائے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی عبادی اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں پس اپنے رب کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز ادا کرو رمضان کے مہینے کے روجے رکھو پوری خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکاة ادا کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو ایسا کرو گے تو سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گے گویا اسلام کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ آمال تمہارے جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گے اور فرمایا کہ یاد رکھو یاد رکھو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا اور تم انبیاء کی امت میں سے آخری امت ہو تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلیادی عقیدہ قرار دیا اور عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی کریم سرول دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی پر کوئی وحی اور کوئی نبوت نہیں آئے گی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یا اللہ اس عقیدہ ختم نبوت پر ہم ہمارے ایک ایک مرد بچے اور بچیوں کو اللہ جی جان نصار ہونے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالم